اسلام علیکم دوستو آج ہم asking for direction یا سمت کا مطالبہ کسی سے سمت پوچھنے کے لیے کیا طریقے اختیار کریں گے اس کے اوپر بات کریں آپ ضرور ویڈیو دیکھئے اور آپ کو بہت ساری چیزیں کام کے ملیں گے اس میں اور میرا نام ہے جی اکمل اور کسی وقت بھی آپ کو کہیں ضرورت پڑتی ہے help کی انگلیش میں ہم always there آپ مجھے call sms whatsapp emo کر سکتے ہیں ہم آپ کی help کے لیے موجود ہیں اور ہماری ویب سائٹ پر آپ مزید ہمارے کورسز فول کورسز آ رہے ہیں وہاں پر مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور فول کورسز یہاں سے ویب سائٹ ٹائپ کر کے بھی جا سکتے ہیں یا یہاں سے ہمارے پلی لسٹ کا اور ہماری مزید ویڈیوز کے لنک کر رہے ہیں وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو don't forget to subscribe our channel اور subscribe کے ساتھ ایک بیل آ رہی ہے اسے بھی آپ click کر لیجئے تاکہ نئے ویڈیوز جو آتے ہیں miss نہ کریں اور آپ لگاتار سیکھتے رہیں تمہارا پہلا آج کا جو میسے سینٹنس ہے ڈیریکشن پوچھنے میں could you tell me how to go to could you tell me how to go to could you tell me اس کو کریں گے گورے کیسے بولیں could اور you کو could you could or you could you tell me کو tell me سیدھا ٹی بلاسٹ کریں گے how to hara hara bhi کر سکتے ہیں how to bhi کر سکتے ہیں میں نے اگر آپ نے پہلے میری کچھ ویڈیوز دیکھے ہوں hara wara gara gana wana hara gara ara اس کے اوپر میں نے ایک پوری سیریز دیتی اس کی funny سیریز ہے میں کوشش کروں گا یہاں کہیں اس کا لنک بھی آ جائے یا آپ جا کے ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں بلکہ میرے full course میں بڑی تفصیل سے ہم نے لفظ بے لفظ حرف بہرف sentence by sentence وردو میں انگلیش میں پاکستانی سٹائل میں گوروں کے سٹائل میں لکھ کر اور بول کر آپ کو گائیڈ کیا ہے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اس کو how to how to بول لیں یا hara بول لیں تو میں دونوں طرح سے بول لیتا ہوں could you tell me how I go there how I go could you tell me how I go how I go to how to بول سکتے ہیں hara بول سکتے ہیں دونوں طرح سے ٹھیک ہے مطلب کیا ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کس طرح جا سکتا ہوں اب یہاں میں اوپر بھی ڈاٹ ڈاٹ لگایا ہے یہاں پر یہاں بھی ڈاٹ ڈاٹ لگایا ہے یعنی مطلب ہے یہاں وہ space ہم ڈالیں گے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں could you tell me how to go to main bazaar بازار یہاں پر بھی کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں main bazaar کیسے کس طرح جانا ہے could you tell me how to go to شیخ پورا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ شیخ پورا کیسے جا سکتے ہیں could you tell me how to go to لاہور کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کیسے لاہور جا سکتے ہیں یہاں پر خالی جگہ میں جہاں آپ نے جانا ہے اس کا نام آپ لکھ سکتے ہیں نمبر ٹو پر اسی کو پوچھنے کے لیے فائنہ طریقہ ہے how do I find how do I how do I find how do I find اس کو I نہیں بولنا آپ نے I بولنا ہے how do I find میں کیسے تلاش کروں کیا یہاں پر پھر وہی چیز میں how do I find main bazaar how do I find شیخ پورا how do I find the skill sets how do I find that office how do I find that shop میں وہ کیسے تلاش کروں اس کا نام یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے کیسے ملے گا نمبر تھری پر ہے which is the best way to which is the best way to which is the best way to کا مطلب ہے کون سا راستہ ہے تو جانے کے لیے کہاں main bazaar office skill sets شیخ پورا کراچی لاہور اسلام آباد یعنی وہاں جانے کا کون سا راستہ وہاں کے لیے یہاں جو بھی آپ لگائیں گے وہاں جانے کے لیے راستہ بن جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے ڈاٹ ڈاٹ لگا ہے جانے کے لیے کون سا راستہ یہاں جانے ملتان جانے کے لیے کون سا بہترین راستہ ہے آفیس جانے کے لیے کون سا بہترین راستہ ہے شیخ پورا جانے کے لیے کون سا بہترین راستہ ہے ٹھیک ہے آپ اپنی destination یہاں لکھ سکتے ہیں نمبر فور پر could you direct me to could you اب یہ could you آپ کو بار بار پتہ ہے ہم کیا کرتے آ رہے ہیں could you could you direct me to کیا آپ میرا راستہ سیدھا کر سکتے ہیں کیا آپ میری سمت سیدھی کر سکتے ہیں کدھر جہاں آپ نے جانا ہے کیا آپ میرا راستہ سیدھا کر سکتے ہیں کیا آپ میرا شیخ پورا کے لیے راستہ سیدھا کر سکتے ہیں کیا آپ میرا راول پینڈی کے لیے راستہ سیدھا کر سکتے ہیں کیا میرا آپ سکل سیٹس کے لیے راستہ سیدھا کر سکتے ہیں مجھے منزل بتا سکتے ہیں مجھے راستہ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے 2 میں آپ اپنی جگہ جو بھی چیز جہاں آپ جانا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں number 5 پر میرے پاس فکرہ ہے how do I get to میں کیسے پہنچوں گا میں کیسے جاؤں how do I get to کا مطلب ہے کیسے پہنچوں یا کیسے جاؤں میں کیسے جاؤں اب 2 کے بعد آپ پھر وہی لگا سکتے ہیں اپنی destination number 6 پر میرے پاس فکرہ ہے can you tell me the way to can you tell me the way to کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں the way to آگے یہاں بھی dot dot لگا کے آپ لگا سکتے ہیں کدھر جانے جہاں جانے کیا آپ مجھے اس راستے کے بارے میں بتا سکتے ہیں اب اس راستے میں یا اس راستے کہ میں یہاں جاغہ لکھ سکتے ہیں کیا آپ مجھے راولپنڈی کے راستے میں بتا سکتے ہیں کیا آپ مجھے اسلامباد کے راستے میں بتا سکتے ہیں کیا آپ مجھے کشمیر کا راستہ بتا سکتے ہیں یہاں پر آپ راستہ تو کے بعد آپ اپنا منزل ڈال سکتے ہیں نمبر سیون پر ہے اچھا میں نے بتایا تھا پیچھے فکرے میں مختلف آپ کو لیسنز میں کہ جب بھی کوئی ورڈ واؤل سے شروع ہوتا ہے تو وہ آپ سے سپیس لینے کی کوشش کرے گا جہاں جیسے اراؤنڈ شروع ہو رہا ہے تو سپیس لینے کی کوشش کرے گا اس سے آپ نے سپیس نہیں لینے دنی اچھا اراؤنڈ ہے اچھا یہ ام جو ہے میم جو سانڈ ہے وہ علیوار کے ساتھ جا کے جر جائے گی ایوے from around here یہ ہیٹ کا سکتے ہیں ہے کا سکتے ہیں ایویو from around اراؤنڈ ہے یا ایویو from around here آپ کیا یہاں سے ہیں کیا آپ یہاں سے ہیں کیا آپ یہاں رہتے ہیں رستہ پوچھنے کے لیے اکنیہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا آپ یہاں سہ ہیں نمبر ہے اپنے پر ہے ایمارے پاس I'm looking for this address I'm looking for this address I am looking for this address میں یہ پتہ تلاش کر رہا ہوں میں یہ پتہ ڈونڈ رہا ہوں میں اس پتے کو تلاش کر رہا ہوں انگریزی میں I'm looking for this address for this کو آپ کریں for this for this OR کوڑا کے F کو اس this کے ساتھ ملا لیں F T H I S اس طرح سے پر لکھنے میں ایسے ہی آئے گا بولنے میں کروں اور T H کو The کے ساؤنڈ دیں گے جو سین سے پہلے آتا ہے تین نکتوں والا رے آتا ہے ٹھیک ہے اسے ادھار کرتے ہیں I'm looking for this address اسے address آپ نے نہیں بولنا اسے آپ نے بولنا ہے address 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 ہوتا ہے گفتگو کرنا مخاطب کرنا لکھا سیم جاتا ہے بولنے میں وہ address ہوتا ہے مخاطب کرنا اور یہ لکھا جاتا ہے لکھا سیم جاتا ہے بولنے میں ہوگا address address ہوتا ہے پتہ اور address ہوتا ہے مخاطب کرنا نمبر نائن پر ہمارے پاس فکر ہے are you on the right road for are we یا are you on the right road for کیا ہم ادھر کے لئے فار کے لئے یہاں پھر direction لگائیں گے جہاں پر اپنے جانے منزل کیا ہم وہاں جانے کے لئے صحیح رستے پریں کیا ہم صحیح سڑک پریں کیا ہم صحیح سڑک رستے پریں فار کے آگے آپ کیا ہم یہاں بھی آپ لگا سکتے ہیں کیا میں یا کیا ہم کشمیر کے لئے صحیح سڑک پریں کیا ہم اسلامباد کے لئے صحیح سڑک پریں کیا ہم شیخ پورا کے لئے صحیح سڑک پریں are we on the right road for شیخ پورا اسلامباد کراچی جہاں بھی آپ کی destination آپ لگا سکتے ہیں number 10 پر ہمارے پاس فکر ہے is this the right fate for is this is this اب is اور this جو ہے یہاں پر confusion ہوگی آپ کو is this نہیں بولنا آپ نے اس کو بولیں گے is this is this is this is this بولیں گے تو غلط ہے is this is this the right way for is this the right way for آگے پھر destination شیخ پورا اسلامباد اور مری راولپنڈی is this the right way for شیخ پورا کیا یہ اس کے لئے صحیح رستہ ہے اب اس کی جگہ آپ لگا سکتے ہیں اپنے destination کیا یہ اسلامباد کے لئے صحیح رستہ ہے کیا یہ راولپنڈی کے لئے صحیح رستہ ہے کیا مری ریلی ہے پشاور کے لئے کوہستان کے لئے کیا یہ چیچوں کی ملیاں کے لئے صحیح رستہ ہے جو بھی آپ لگانا چاہے نمبر 11 پر ہمارے پاس ہے do you have a map do you have a map سیدھا سیدھا do you do کو اور you کو ملا گئیں ملیں گے do you جیسے do you بوتل ہوتی ہے do you drop ہوتا ہے کترہ ہوتا ہے اسے اب بولیں گے do you do you have a map کیا آپ کے پاس نقشہ ہے کیا آپ کے پاس نقشہ ہے نمبر 12 پر ہمارے پاس فکرہ ہے can you show me on the map can you show me on the map اچھا on the map نے space لینے کی کوشش کی ہے میں نے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی وعال سے شروع ہوتا ہے space لینے کی کوشش کرتا ہے میان آپ کریں گے ایسے جیسے دونوں کٹھے لکھے ہوئے can اور you کو can you can you جیسے کیوں ہوتا ہے نا کیوں can you show me can you show me on the map can you show me on the map can you show me on the map یہ the map بولنا ہے the map نہیں بولنا کہ آپ مجھے نقشے پر دکھا سکتے ہیں can you show me on the map کہ آپ مجھے نقشے پر دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی مجھے امید ہے آپ آج کے ویڈیو سے بھی سیکھے ہوں گے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا آپ مزید ویڈیوز دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے ہمارے چینل کو ضرور نیچے سے ریڈ کلر سے سبسکرائب کر لیجئے ریڈ کلر کا بٹن آ رہا ہے ساتھ ایک بیل آ رہی اسے بھی on کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آتے رہے چینل کو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اپنے دوستوں کو ضرور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اور اپنے سوالات جواب مجھے کامنٹس میں پوچھے گا I'll always be there to help you out کہ آپ کے مزید help کرتے نہیں آپ کو گائیڈ کرتے نہیں آپ سیکھتے رہیں اور آپ آگے بڑھتے رہیں اگلی ویڈیو سے کے لیے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی